بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہیں وزیعظم پاکستان عمران خان نے چائنہ کے بارے میں ریاستی پولیسی ایک دفعہ پھر بلکل کلیر کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیعظم عمران خان نے ایک چائنیز نیو چینل کو انٹرویو دیا اُس انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ ویسٹرن پاورز اور امریکہ ہم پہ یہ دباؤڑا رہے ہیں کہ آپ سائیڈ لیں کیا آپ امریکہ اور ویسٹرن پاورز کے ساتھ ہیں یا آپ چائنہ کے ساتھ ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہم پہ پریشاڈ ڈالتے رہے کوئی کچھ بھی کتے رہے لکن ہم چائنہ کے ساتھ کھرے رہیں گے ہم چائنہ کے ساتھ ہماری جو آئرن برادر وارے تعلقات ہیں بہتر تعلقات ہیں ان میں کسی قسم کی بھی کوئی کمبینی لے کے آئیں گے آج ہم اس پر ہی بات کریں گے جو خان صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی ہے اس کو تقریباً سیونٹی ائرز مکمل ہو چکے آج ہم اس پر ہی بات کریں گے ہم اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے محمد بلال افتخار خان صاحب سی ایو سٹیٹریک انیلسز یہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل جو ریل تک بلکل اس طریقے سے لے کے آنے کوشش کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ایک بہتر انیلسز دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ اللہ کا کرم آپ سنائیے آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر میں بھی بلکل خیریت سے ہوں سر بتائی گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ریاستی پولیسی بلکل کلیر ہو گئی تو سر بتائی گا کہ فلور آپ کا ہے بتائی گا کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ویسٹرین پاورز کے لیے بھی یو ایس کے لیے بھی کہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ برقرار ہے آپ جو مرسی کہتے رہے لیکن ہماری دوستی وہیں پر ہے دو کورٹ سے کروں گا ڈپلومیسی کے اندر ہنری کنسیڈر لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر نہ کوئی پرمننٹ دوست ہوتا ہے نہ کوئی پرمننٹ کشمن ہوتا ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں یہ بیسیکلی مفادات کے اوپر بیس ہوتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا دوسری کورٹ میں کروں گا کہ جو واجپائی یہاں پہ آیا تھا نواز شریف دور میں نائنٹیز کے اندر نائنٹی نائن کے اندر تو اس نے کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہم سائے نہیں بدلے جا سکتے ہیں اب پاکستان اور چائنہ جو ہے اس کا ریلیشن بڑا یونیک ہے بہت سے ورڈز کے اندر کہ چائنہ ہم سائے بھی ہے دوست بھی ہے اور دوست بھی ایسا کہ بھائیوں سے بڑھ کے دوست ہیں اگر آپ پاک چائنہ ریلیشنشپ کی ہسٹری کی طرف جائیں تو ففٹی ون کے اندر مائے ففٹی ون کے اندر ہمارے تعلقات بنیں اس کے بعد جب ہمارے بورڈر ڈسپیوٹ جو ہے وہ ختم ہوا جو ایک کچھ ہم یعنی کے لائن کے اوپر کچھ ہمارے اختلافات تھے پاکستان اور چائنہ کے جب بورڈر ایگریمنٹ ہو گیا کہ کئی ایچ بنی پھر آپ جانتے ہو سیمیٹیز کے اندر سٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی بن گئی جب ہمیں موقع ملا جب ہمیں ہمارے دشمن نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اگر کوئی ملک سامنے آیا تو وہ چائنہ تھا دوسری طرف امریکہ کے ساتھ آپ جانتے ہو کہ پاکستان بنتے ہی ہمارے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ بن گئے امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو ایز ای ویسل سٹیٹ اور جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی آپ جانتے ہو بڑھ بیر کا واقعہ جو ہے اس میں جس طریقے سے پاکستان کی سکیورٹی خطرے میں آگئی سکسٹیز کے اندر ففٹیز اور سکسٹیز کے اندر تو ہم نے امریکہ کے پیچھے جو ہے رشیہ کی دشمنی جو ہے وہ بھی لی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں چائنیز کے ساتھ تو چائنہ نے کبھی بھی کسی سے دشمنی یا کسی سے دوستی کے لیے ہم پہ دباؤ نہیں ڈالا چائنیز ہمارے ایک ایسے دوستے جو بڑے بھائی کی طرح جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ایڈوائز کیے لیکن کبھی انہوں نے ہمیں آرڈر نہیں دیا جبکہ دوسری طرف ابھی آپ کو پرائم نیسٹر کی بات جو کر رہے ہو دوسری طرف سے امریکہ جس کی خاطر ہم نے اپنے سوچل سٹکچر کو خراب کیا افغان جہاد میں اس کے پیچھے لگ کے اور جس طریقے سے پھر افغان جو ہے مہاجرین یہاں پہ ہے اور مہاجرین کے آنے کے بعد بھی آپ سٹویشن ایسی ہے کہ افغانستان سے جس قسم کے ہوسٹائل بیانات آ رہے ہیں اور اس کے بعد جس امریکہ کی خاطر ہم نے ستر ہزار جانوں کی قربانیاں دی جس کی خاطر ہم نے اپنی جو ہے سوفرینٹی کو وائلیٹ بار بار کروایا جس قسم کے ڈرون اٹیکس ہوئے آج ہوئی امریکہ جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے بلینز آف ڈالر نقصان کے باوجود آج بائیڈن کو آئے ویٹ چھ سات مہینے ہو گئے ہیں وہ اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ پرائم میریسٹر اور پاکستان سے بات کرے کیونکہ امریکہ ہمیشہ جب بھی اس کی کیلکلس ہوئی تو اس نے ہمیں اپنی ایز 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 ویسل سٹیٹ اپنا ایک دابدار قسم کے جو ہے سرونٹ کے طور پر دیکھا پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اگر ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہوتی تو کبھی ہمیں ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی اور یہ پارٹیشن کی ضرورت نہیں پڑھ لیتی دوسری طرف اگر آپ چائنہ کی طرف دیکھیں تو ایک بڑا پیارا بیان جب دوہزار پندرہ میں پریزیڈنٹ زی پاکستان کے دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جو محبت کرتا ہے چین سے اس پہ لازم ہے کہ وہ پاکستان سے بھی محبت کرے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان سے پہلے دوہزار تیرہ میں چائنیز پرائم نیسٹر آئے تھے اور وہ جس طریقے کی محبت ہے یہاں پہ چھوڑ کے گئے جس طریقے کے جو بیانات دیکھے گئے اور اس کے بعد متعدد ہمارے لیڈرشپ نے جب بھی چائنہ کا روح کیا تو چائنہ نے ہمیشہ ایک مہربان دوست کی طرح ہمیں جو ہیٹریٹ کیا اب اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان چین جیسے عظیم ہمسائے اور دوست ملک کو چھوڑ کے جس نے پاکستان کے ہمیشہ ایک وہ بھی وقت تب آئی جس وقت ہم افغان جہاد لڑے تھے اور امریکہ کے ہم آنکھوں کے تارے تھے لیکن جیسے ہی وہاں پہ سوویت یونین ٹوٹا ہم پہ پریسلر امینڈمنٹس لگا دی گئے ہمارے نیوکلئر پروگرام جو کہ ہمارے سروائیول کا معاملہ تھا ہمارا ڈیٹرنس ہونا ضروری تھا کیونکہ انڈیا کے خلاف امریکہ نے ویسے تو ہماری کبھی مدد نہیں کی ہے سکسٹی فائیو کی وار دیکھ لیں سیونٹی ون کی وار دیکھ لیں ہمیں ہمیشہ تنہا چھوڑ دیا تو ہم پہ انہوں نے پریسلر امینڈمنٹس لگا دی ہمارے اس کا کر کے پھر ہم نے ایپ سکسٹین کے پیسے دیئے انہوں نے کہا ایپ سکسٹین تو نہیں دیں گے گندم لینی ہے تو گندم لے لو تو اس طریقے سے پاکستان کو ٹریٹ کیا جاتا رہا تو ایک وہ دل کے اندر خلش تو تھی نا آج جب تاریخ ایک ایسے دوہرائے پہ لے آئی ہے جہاں پہ ہمیں انتخاب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا تو یورپ کو دیکھو یا آپ چین کو دیکھو تو وہ چین کو تو نہیں چھوڑ سکتے ابھی اسی امریکہ کے اور اسی یہ جو اب نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے جس پہ ہم اکثر پروگرامز میں باتیں کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک برادر ملک نے ہمیں کچھ کرز دیا تھا کچھ ہمارے بینک میں پیسے رکھے تھے اور ہمیں اسی امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کے پریشر کے اندر ہمیں کہا گیا وہ واپس کرو ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی شاید ایکانمی جس کنڈیشن میں چل رہی ہے پاکستان جو ہے اس پریشر کو اس جو تقاضے کو جو ہے برداشت نہیں کر پائے ایسے وقت کے اندر ہمارا دوست چین سم نے آیا آپ جانتے ہیں جس طریقے سے چین نے ہمیں انتظام کر کے پیسوں کا دیا کہ آپ پیسے دیں اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل ٹینشن فری رکھیں تو ہم اس چین کو کیسے جھوڑ سکتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں سی پیک جو بن رہے جس طریقے سے یہاں پہ انویسمنٹ ہو رہی ہے اور ہمارے یا لوگوں نے یہ بھی کہا ہے ایلیس ویل نے دو دو تین دفعہ یہ کہا کہ پاکستان کو پسانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیپ ٹراب ہے ڈیپ ٹراب ہے میں جب پاکستان میں تباہی ہو رہی تھے آپ کیا کر رہے تھے چائنہ جو ہمیں کرز دے رہا ہے اور یہاں پہ جو کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں اور بہت آسان جو ہے شرائط کے اوپر وہ کرز چائنیز ہمیں سینٹرل پینک دے رہا ہے جب ہم وہ کرز ادا کر دیں گے تو یہ انفرسٹرکچر کی ملکیت جس کی ہوگی ہے ہماری ملکیت ہوگی جو کچھ اس وقت بن رہا ہے وہ سب پاکستان کی ملکیت ہے یہ چائنہ کا ذرف ہے دوسری طرف اگر آپ جو ہمارے پرانے اتحادی ہیں انہیں دیکھ لیں انہوں نے اگر یہاں پہ ایک پیسہ یو ایس ایڈ کے نام پہ یا کسی اور ایڈ چیز کے نام پہ دیا تو یہاں پہ انہوں نے مارچرے کو میں نے پلیٹ کرنے کی کوشش چائنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی ویلیوز کو پھیلانے کے لیے پاکستان کے اندر میانمار کے اندر پنگلہ دیش کے اندر ویتنام کے اندر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ممالک میں سے اس وقت اٹھا فلیکشپ پروجیکٹ بور گزر رہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ پیسہ اس لیے دے رہے ہیں یہ کرز اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ویلیوز کو جو ہے نا وہ پھیلائیں دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پرانے اتحادی ہیں انہوں نے اگر ہمیں ایک ٹکا بھی دیا تو اس کے بدلے میں انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر اپنی ویلیوز کو پھیلانے کی کوشش کی تاکہ ہم ان کے کلچرل جو غلامی ہیں اس کا شکار ہو جائے دوسری طرف چائنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وزیراعظم نے یہ کیا کہا تو میں تو یہ کہوں گا دیکھیں ایزا پاکستانی جو ہے میری ایک تشخص ہے میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے مجھے اپنے اس کے بعد میں پاکستانی ہوں مجھے اس پہ بھی فخر ہے اور جب میں دیکھتا ہوں کہ خطرات جب آئے تو میری مدد کس نے کی میری مدد کے لیے کون آ گیا ہے جب میرے اوپر پریسلر امینڈمنٹ لگی ہوئی تھی اس وقت کون تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا میں میری جو ویپنز مجھے نہیں مل رہے تھے اس نے ویپنز مجھے بیٹنے شروع کیے مجھے دینے شروع کیے جس نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جیسا سٹیٹ آف آرٹ جو جہاز ہے وہ بنانے میں میری مدد کی جو آج الخالد مین بیٹل ٹینک سے لے کے جو آپ کے فرگ ڈیٹس ہیں جس وقت پوری دنیا آپ کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے وہ آپ کی ڈیفنس نیٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کر رہے مدد کر رہے اس کے علاوہ وہ آپ کو اکنومک ترقی دے رہے کہ آپ اکنومکلی سٹرونگ ہوں گے تو آپ کی ہر چیز جو ہے سٹرونگ ہوگی جو ہر چیز کے اندر کشمیر کا معاملہ آتا ہے آپ کے بڑے بڑے برادر ملک آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ایک چائنہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چائنہ جو ہے بغیر کسی تقاضے کے اور دوسری طرف جب چائنہ کو کوئی پرابلم آتی ہے چاہے وہ انڈو پیسیفک کا معاملہ ہو کہ چاہے وہ تائیوان کا معاملہ ہو تو ہم اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ایک امبیسڈر ہمارے پاکستان کے پاربر امبیسڈر نے کہا تھا کہ ہماری دوستی حمالہ سے انچی اور سمندروں سے گہری ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ چائنہ نے آج تک اس ستر سالہ ریلیشنشپ میں ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں اس نے ہمیں ڈولپ کرنے کی کوشش نہیں ہے آپ کو پتہ کہ تقریباً جو ہے چالیس سے پچاس بلین کا پاکستان اور چائنہ کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس بائی لیٹرل ٹریڈ کے اندر چائنہ جو ہے اس کا حصہ زیادہ ہے اور پاکستان کے ایکسپورٹ کم ہیں لیکن جب ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا ہم نے چائنہ سے کہا تو چائنہ نئے معایدے پہ ہمارے ساتھ تیار ہو گیا اسی طریقے سے جب یہاں پہ کوئی مسئلہ آیا مسئلہ نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ملک دوسر ملک میں کام کر رہا ہو تو کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا دو تین سال پہلے ایسی ویڈیوز بھی آئی تھی کہ چائنیز کچھ انجینئرز کیا کوئی مسئلہ ہوا تھا پاکستان کے ساتھ لیکن جب چائنیز نے اس کے اوپے تنا سخت آہ ایکشن لیا کہ اس کے بعد کبھی بھی ایسا آپ نے پچھلے دو سال میں ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا جہاں پہ چائنیز کا اور پاکستان کا کیوں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ ریلیشن نبھانا بھی جانتا ہے پڑھانا بھی جانتا ہے سر ہی بتائیے گا کہ پاکستان آخری ٹوپ دک ہے بلکل میں آپ سی پوچھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ستر سال کی دوستی آپ اس دوستی کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر اور آنے والا فیچر مجھے پتا ہے کہ بلکل رائیٹ ہے اس دوستی کے لیے سر ہی بتائیے گا کہ چائنہ نے ہماری بہت سی مدد کی ڈیفنس کے اندر بھی مدد کی جہاں وہ بہت بہت دفعہ جہاں نے ہمیں دیا وہ تھا جی ایف سیمیٹین ٹینڈر جوائنٹ پروڈکشن جو پاکستان نے جہاز جیٹس بنانے شروع کیے تھے وہ بھی چائنہ کی طرف سے ہی ہماری مدد تھی ایک جوائنٹ وینچر تھا جس میں اس نے بڑے بھائی کی طرح ہمیں سکھایا اور ہم نے وہ بنانے شروع کر دیے ڈیفنس کے لیے چلے بھی بات ہو گئی لیکن یہ بتائیے کہ اسے ٹریڈ اگر ٹریڈ دیکھا جائے ایکونمی کلیشنز دیکھے جائے اس کے علاوہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیچر تعلقات کیا دیکھ رہے ہیں اگر ایک نومیٹ بھی دیکھا جائے تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں سی پیٹ جو ہے وہ رن کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مزید رن کرنا شروع ہو جائے گا تو صرف بتائیے کہ کیا فیچر تعلقات دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ ملکوں کے ساتھ پاکستان کی باتچیت نہیں تھی بیک ٹور اور اوپن چینلز پر لیکن ان کے ساتھ بھی پاکستان کی باتچیت شروع ہوئی میرخان میں وہ چائنا اس کے پیچھے تھا تو بتائیے کہ کیا فیچر تعلقات ہیں پاکستان چائنے فیچر تعلقات بہت برائٹ ہیں دیکھیں جی چائنہ کا جو اس وقت فلیکشپ چل رہا ہے پروجیکٹ بی آرائی جس کے اوپر ہم اقصد بات بھی کر چکی ہیں آپ دیکھیں اس وقت سو سے زیادہ ممالک جو ہیں اس کا حصہ بن چکے ہیں اور مجھے تو بڑی آپ کو بھی حیرت ہوگی بلکہ ہسی آئے گی کہ یہ پہلے دنوں جی سیون کا جو اطلاس ہوا اور اس میں بی تری ڈیو کی بائیڈن صاحب نے بات کی تو وہ شاید بھول گئے کہ اسی کانفرنس کے اندر اٹلی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس بی آرائی کا حصہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ چائنہ کی ایک تدبر بات یہ کہ جو طاقت پنتی ہے اس کے لیے ایک تدبر اور ایک سوچ سمجھ کے ساتھ وزیراعظم نے مثلا چائنیز جو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ چائنیز سسٹم کے بارے میں انہوں نے بات کی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے سٹڈی کریں کیونکہ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سٹیٹس کو کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے پیسے والے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے جس کے بعد پیسہ ہے لیکن وہ کوئی تبدیلی لانے کے قابل وہ نظام نہیں جبکہ چائنیز کو آپ دیکھیں کہ کیمنس چائنہ تھا نا انہوں نے کس طریقے سے ان کا نظام ایسا ہے کہ یہ اس وقت جو پریزیڈنٹ زی جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ان کی تیس سال کی محنت ہے کہ وہ ویلیج لیول سے سیاست سے اٹھے اور کیمنس پارٹی میں ترقی کرتے کرتے آج وہ نمبر ون پہ ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ وہ اس سسٹم کے اندر کیونکہ تجربہ ایسا ہے کہ آپ گراس روپ سے شروع ہوتے ہو اور پھر جا کے آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہو تو آپ کے پر تجربہ اتنا ہوتا ہے بیس تیس سال کا اور آپ کی وہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے جو آپ کو پریزیڈنٹ بناتی ہے تو آپ چینجز بھی لاسکتے ہو طاقت رکھتے ہو آپ کے فیصلوں کے اندر ایک وزن ہوتا ہے ایک طاقت ہوتی ہے دوسری طرف جو ویسٹن ڈیموکریسی ہے جو زیادہ گھوڑ ڈالے گا اسی کے حق میں ریزلٹ آئیں گے اور آپ پاکستان کی اس کی ڈیموکریسی کو دیکھ لو کہ جس طریقے سے چل رہی ہے اور جہاں پہ گدے اور گھوڑے تمام برابر سمجھے جاتے ہیں جبکہ چینجز سسٹم میں ایسا نہیں ہے گھوڑا گھوڑا ہی ہے اور گدہ گدہ ہی ہے لیکن پاکستانی اور جو جمہوری نظام ہمیں ویسٹ دے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے گدہ گھوڑا برابر ہے آپ کی منٹل کیپیبلیٹیز کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے وہاں پہ دوسرا پھر آپ دیکھو کہ اس وقت جو سب سے بڑا کلیش چال رہا ہے پھر وہ آئیڈیاز کا ایک کلیش ہے ایک طرف چینجز نظام ہے جس نے کہتے ہیں آج میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ دو ہزار پانچ سے لیکے دو ہزار پندرہ تک جو چائنہ میں گروت ہوئی ہے وہ چار گناہ تھی ترقی تھی اتنی سپیڈ پہ کی کیونکہ نظام ایسا ہے ان کا اس کے اندر فلیکسیبیلٹی اور منوریبیلٹی اتنی ہے کہ زبد اس قسم کے جو ہے نا فیصلے سامنے ہیں اور آپ جانتے ہو کہ آج چائنہ دنیا کہتے ہیں دو ہزار اٹھائیس کے اندر امریکہ بہت پیچھے ہوگا اور چائنہ جو ہے بہت آگے ہوگا اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت جو سیٹویشن بن رہی ہے قوارڈ نام کا ایک اتحاد جو ہے جو دو ہزار سات کے اندر جو ہے ایک آئیڈیا دیا تھا جیپنیز پرائیم نسٹر نے اسے دوبارہ دو ہزار اٹھارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو زندہ کی ایک قوارڈیڈ لیٹرل ڈائلوگ جو ہے جس میں انڈیا اور اس کے ساتھ چائنہ سوری انڈیا اس کے ساتھ آسٹریلیا امریکہ اور جیپن شامل تو یہ اب امریکہ گھرے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ کو اور اسی حصہ آپ سے دیکھ لیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر حالات چل رہے ہیں خاص طور پر میں آپ کے اس پروگرام کے تھو جو ہے وہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ ہمارچل پردیش چائنیز الے سی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کی نورڈرن سٹیٹ ہے اس جلو انڈین گورنمنٹ نے جاری کر دی ہے کیونکہ امریکہ کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ انڈیا کو ایڈا ایڈیٹنٹ کے طور پہ جو ہے نا چائنہ کے خلاف یوز کرے لیکن چائنہ اور انڈیا کی جو کیپیبلیٹیز کے اندر آپ جانتے ہو زمین آسمان کا فرق ہے تو چائنہ پیس کی طرف بات کر رہا ہے لیکن انڈیا امریکن انسٹیگیشن میں وہ ارکتیں کر رہا ہے جس کی اس کی اوقات نہیں ہیں بیسکلی تو اب جو آگے حالات آ رہے ہیں اس میں پاکستان پہ پریشر جو پڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آہ اگر تو ہم امریکہ جس طریقے سے ہم پہ پریشر ڈال ہے اس کے بات مانتے ہیں اس کے انڈر آتے ہیں تو ہمیں پھر بھارتی جو ہے بالا دستی جو ہے اسے قبول کرنا پڑے گا جو پاکستان کے لیے بالکل نہیں ہے اگر ہم نے بھارتی بالا دستی کو قبول کرنا ہوتا تو بہت پہلے چکے ہوتے تھے یہ تو ہمارا ہم تو آزاد ہی اس وجہ سے ہوئے تھے اور آج کل جو پہلے جب سے مدی آیا ہے اس وقت سے جو حالات انڈیا کے نظر آ رہے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اور غیر جو دیگر مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے فیصلے بالکل ٹھیک تھاک تھے تو وہ تو ہم نہیں مانیں گے دوسرا چائنہ کے خلاف جانا ہے تو بھائی چائنہ کے خلاف تو ہم جائی نہیں سکتے کیونکہ چائنہ نے ہمیشہ ہماری اس وقت مدد کی ہے جس وقت ہمارے باقی دوست اور برادر برادر کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں مسلم مالک کے لئے جس وقت انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا آج چائنہ پاکستان دوستی جو ہے وہ دنیا کی ایک مثال ہے اور ہمارے جو بڑے دشمن ہیں جو ہم سے بغض رکھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کہیں پہ دوستی دیکھنی ہے تو وہ پاک چین دوستی ہے جس کو دیکھ کے باقی ملک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ سٹریٹیجک کنورجنس بھی ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور مدد بھی پھر جو ہے کیونکہ چائنہ بہت بڑی پاور ہے پاکستان ایک چھوٹا ملک کے چائنہ بہت بڑی اکنومک پاور بھی ہے ملٹری پاور بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چائنہ نے کبھی بھی ہمیں ٹکڈیٹ کرنا نہیں چاہا انہوں نے ایک اچھے دوست کی طرح ایک مخلص دوست کی طرح ہمیں ایڈوائز کی ہے اور اس کی ایڈوائز پہ ہم جب بھی چلیں تو ہمیں اس کا پائدہ ہی ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں کہ آ بڈلی کا مسئلہ تھا تو جو اٹومک ریاکٹر لگا کے دی ہمیں بڈلی بنانے کے لیے یہ کون تھا چائنہ تھا تو آپ کسی بھی اینگل میں دیکھ لو کسی بھی آپ فیلڈ کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ملک آپ کے ساتھ مخلص رہا ہے وہ پیپل ریپبلک آف چائنہ چلیں بہت بہت شکریہ سار آپ کا آخر میں یہی یہی بتائیں گے کہ پاکستان چائنہ جو تعلقات ہیں وہ آپ اگر جیسے سر نے بھی بلکل آخر میں کہا کہ آپ کسی بھی ڈریکشن میں چلے جائیں کسی بھی اینگل میں جا کے دیکھیں کسی بھی فیلڈ کے اندر دیکھیں تو وہ چائنہ ماہ ساتھ مشکل وقت میں بھی کھڑا رہا اس نے ہماری بہت سے جگہ پر مدد کی بہت سے ہم نے جو پیسے واپس کرنے تھے بہت سے معاملات کے اندر وہ بھی چائنہ نے ہماری مدد کی اگر تعلقات دیکھے جائیں دباؤ پڑھ رہا ہے ویسٹرن پاورس اور امریکہ کے جانب سے تو وہ ہمیں دباؤ ڈار رہے ہیں کہ آپ سی پیٹ کو رول بیک کریں آپ چیزوں کو رول بیک کریں ہمارے سے تعلقات مزید بہتر کریں لیکن ریاست پاکستان کی جانب سے برکل پہلے بھی واضح پولیسی تھی اور اب پھر سے ایک دفعہ واضح کیا گیا اب برکل کلین طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ ہیں آگے جو آلائنز بنیں گے چائنہ کے ساتھ جو ہم بنائیں گے ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم کسی بھی اب وہ غلطی پہلے نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہے اگر آپ مجودہ ریاست پاکستان کے جو لوگ ہیں اور حکومت پاکستان اس وقت امران خان صاحب لیٹ کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو دونوں نے جو ہے مل کے بہت اچھے فیصلے کی ہیں پاکستان کے حق میں فیصلے کی ہیں absolutely not or absolutely yes کی جو سٹوری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہوگی میں نے بہت سی ایسی کچھ اطلاعات سن رکھی ہیں کہ گوادر کے بارے میں چائنہ کی یہ پولیسی ہے کہ اگر کوئی بھی گوادر پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو اور گوادر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ کو ایک اور سوری آپ کو میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایسٹرن روٹ ہے جس کے اوپر بات بھی ہوئی لمبا روٹ بنتا ہے جو پنجاب سے اور سندھ سے گزر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کیا وجہتا ہے اور چائنہ نے اس پہ ایگری کیوں کیا کیونکہ جیسے ہی انڈیا جو ہے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ سی پیک کے روپ کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقہ ایسا آتا ہے جو انڈیا بورڈر کے ہماری نیشنل ہائیوئے انڈیا بورڈر سے تقریباً دس کلومیٹر کے دس میل کے پاس لے پہے ہیں تو جیسے انڈیا دیئر کرتا ہے اس روڈ کو کراس کرنے کے آٹومیٹیکلی چائنیز مباد جو ہے وہ انڈیا سے ہٹ ہو جاتا ہے اور چائنہ جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو آپ اسے اندازہ کر لیں کہ تدبر کیسا ہے اور کیسے اپنے دوست ملک کے ساتھ دوستی نبائی ہے ہمارے چینی دوستوں نے جی چلے بہت بہت شکریہ سر آپ کا امید ہے کہ آپ کوئی انٹرویو پسند آیا ہوگا اپنے اور اپنے پیاروں کا خیر رکھیے گا کومنٹ سیکشن میں اپنا میں آپ تذیر بھی بتائیے گا اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی